السلام علیکم ویڈ 3 رائز اینڈ چین کی آلنین کلاسز میں آپ کو خوش آمدید میں سہرش نواز آپ کی تیسری جماعت کی اردو کی ٹیچر آج ہم اپنے ویک نائن کے تیسرے لیکچر کا آغاز کریں گے بیٹا آج کی کلاس میں ہم وہ تمام کام ڈسکس کریں گے جو اب تک ہم اردو کی کاپی میں کر چکے ہیں شروع کرتے ہیں بیٹا سب سے پہلے ہم نے نظم کی تھی اللہ نے اللہ نے نظم میں جو چیزیں شامل ہیں جو میں نے آپ کو اردو کی کاپی میں لکھوائی ہیں سب سے پہلے مشکل الفاظ لکھے تھے بیٹا ہم لوگوں نے دس مشکل الفاظ مشکل الفاظ کے بعد نظم اللہ نے کہے ہم نے پانچ سوال جواب کیے تھے یہ نظم کمپلیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے اپنا نیکس چپٹر سٹارٹ کیا تھا حاکم ایسے ہوتے ہیں حاکم ایسے ہوتے ہیں میں جو چیزیں بیٹا شامل ہیں جو ہم نے اپنی اردو کی کاپی میں کی تھی مشکل الفاظ جن کی تعداد پندرہ ہیں الفاظ معنی کیے تھے دس حاکم ایسے ہوتے ہیں کہ سوال جواب کیے تھے ہم نے چھے پھر ہم نے الفاظ جملے کیے تھے پانچ اس سبق کی خالی جگہ کی تھی ہم نے پانچ اس کے بعد ہمارا یہ سبق حاکم ایسے ہوتے ہیں مکمل ہو گیا تھا پھر بیٹا ہم لوگوں نے اپنا تیسرا سبق سٹارٹ کیا تھا جس کا نام ہے محنت کا پھل بیٹا محنت کے پھل میں جو چیزیں ابھی تک ہم نے کی ہیں مشکل الفاظ جن کی تعداد بیٹا پندرہ ہیں الفاظ معنی کیے ہم لوگوں نے الفاظ معنی نائن سوال جواب بیٹا ہم لوگوں نے کیے ہیں سبق محنت کا پھل کے پانچ یہ تمام کام ہم نے اپنی اردو عدب کے حصے میں کیا ہے بیٹا یہ تمام کام آپ کی اردو کی کاپی میں موجود ہونا چاہیے یہ کام آپ کو دوبارہ نہیں کروایا جائے گا یہ کام پروپر آپ کی اردو کی کاپی میں موجود ہونا چاہیے جب آپ اسکول آئیں یہ تمام کام آپ کی اردو عدب کے حصے میں ہونا چاہیے اب ہم اردو قوائد کا حصہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کون کون سا کام اب تک اردو قوائد کے حصے میں کر چکے ہیں بیٹا اردو قوائد میں میں نے آپ کو سب سے پہلے کرائی تھی حروف کی تعریف حروف کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھئے پھر ہم لوگوں نے حروف کی مشک کی تھی حروف کی مشک کرنے کے بعد بیٹا ہم لوگوں نے ہے اور ہے کا استعمال کیا تھا اردو قوائد میں اور اس کے بعد آخر میں ہم لوگوں نے واحد جمع اور جمع کی واحد کی تھی اردو قوائد کے حصے میں بیٹا یہ تمام کام آپ کا اردو قوائد کے حصے میں موجود ہونا چاہیے جب آپ اسکول آئیں یہ کام آپ کو دوبارہ نہیں کروایا جائے گا اگر اب تک بھی آپ کا کام مکمل نہیں ہے تو اپنا کام جلد از جلد مکمل کر لیں اللہ حافظ